پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ سینیٹر کامران مائکل نے اپنے دیگر سیاسی و سماجی شخصیات کے حمراہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن پی ایس پی ناصر محمود باجوا کی آفیس میں دونوں فرقین کے درمیان صلح کروا دی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر کامران مائکل کا کہنا تھا کہ کیا میں پاکستان سے اب تک ملک کی ترقی خوشحالی اور اس کی آبیاری میں کرسن کمیونٹی کے کردار کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی ازادی کی جنگ میں بھی کرسن کمیونٹی کا بڑا اہم اور قلیدی کردار تھا اقلیتوں کو جتنی مذہبی ازادی پاکستان میں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان میں بسنے والا ہر شخص ہمارا بھائی ہے ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ملچھوٹ کر بھائیچاری کی فضاء اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس موقع پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن پی ایس پی ناصر محمود باجوا پاسٹر سائیمن پیٹر شیف وارڈن سیول ڈیفنس چودھری محمد الیاس گچر چیرمن اول پاکستان پاسٹر الائنس ڈاکٹر کیسر شہزاد لیگی رہنما وسیم سندھو پاسٹر الیاس ایس ایچ او تھانا ہاؤسنگ کالونی امران خالد ڈوکر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا ہے کہ جوئیاں والا مور پر کرسٹن سکول پر حملہ کے واقعہ کی مکامل تحقیقات کے بعد احسن طریقہ سے دونوں فرقین کے درمیان سلا کروا دی اور کہا کہ پاکستان میں مسلم اور کرسٹن بھائی بھائی ہیں ہم سب کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے خوش اکھلاکی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے لڑائی جھگڑے سے پرحیص کرنا چاہیے کامران مائیکل نے ملزمان رزوان عظمت اور پاسٹر سائمن پیٹر کو ایک دوسرے کے گلے ملایا